یہاں آپ کو بتائیں کہ حزباللہ نے اسرائیلی فوجی اڈے الراہب پر قبضہ کر کے اپنا جھنڈا لہرا دیا رہا ہے جس کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے اور دوسری جانب خبر موصول ہوئی ہے کہ سو بیس لاکھ ایرانیوں نے فلسطین میں اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے والنٹیئر کے طور پر دستخط کر دیئے ہیں اور ساتھی ایرانی وزیر خارجہ نے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل نے جاریت بن نہ کی یہاں اسرائیلی آرمی چیف کا بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حزباللہ سے جنگ کرنا نہیں چاہتے اسرائیلی آرمی چیف کے بیان سے ان کے اندر پیدا ہونے والے خوف کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہاں یہ بھی بتائیں کہ اسرائیل کے جانب سے غزہ کے آبادی والے مقامات پر مسلسل بمباری کی جا رہی ہے جس سے غزہ کے ہسپتال شہدہ اور زخمیوں سے بھر گئے ہیں حماس اور اسرائیل میں مسلسل جھر پہ چل رہی ہیں حماس کی جانب سے بھر پور کامیاب کروائیاں بھی کی جا رہی ہیں حماس نے اپنی کامیابیوں کے حوالے پیدر پہ بیانات بھی جاری کیے اور ساتھ ہی کی جانے والی کروائیوں کی ویڈیوز بھی جاری کر رہے ہیں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر اسرائیل نے بمباری نہ روکی تو یہ تیسری جنگ عظیم بھی ہو سکتی ہے جس کے نتائج فیصلے کن ثابت ہو سکتے ہیں موسیقی